لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت آج سیرت عبداللہ ابن زبیر کے زمن میں آخری درس ہے پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ ماجدہ کے پاس گئے اور پھر وہاں پر جو طویل گفتگو ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ماں سے رخصت ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیر نے قمیس کے دامن اٹھا کر کمر سے باندھ لی دونوں آستینیں چڑھا لی اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑ کر رجز پڑھتے ہوئے رزم گاہ میں پہنچے ان کے ساتھ گنتی کے چند فداکار تھے جن میں ایک ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عبداللہ بن زبیر وہ ان کے ایک پہلو میں اور ابن صفوان دوسرے پہلو میں تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں نے اس زور کا حملہ کیا کہ شامی فوج گائی کی طرح چھٹ گئی عبداللہ بن زبیر دو دستی تلوار چلاتے ہوئے شامیوں کی پچھلی صفوں تک جا پہنچے اور پھر اسی طرح دشمن کے آدمیوں کو خاک خون میں ملاتے واپس اپنے ساتھیوں سے آمین یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتا کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا عموماً پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی عبداللہ بن زبیر ان جوا مردوں میں سے ہیں جو گھوڑے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے اور اپنی ٹانگوں سے گھوڑے کو کنٹرول کرتے تھے تو اللہ عز و جل نے یہ مہارت دی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کو جن سے اللہ نے کام لینے ہوتے ہیں ان کو پھر چیزیں بھی انعیت خود کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر اس وقت بہتر برس کے تھے کوئی جوان آدمی نہیں تھے بہتر برس آپ کی عمر تھی لیکن ان کی شجاعت اور حیبت ایسے شیر ببر کیسی تھی کہ کسی شامی کو ان کے آگے نکلنے کی جرت نہیں ہوتی تھی اب حجاج نے خود پیدل فوج کا ایک چیدہ دستہ لے کر عبداللہ بن زبیر کے علم بردار کو گھیر لیا عبداللہ بن زبیر نہائیت تندی اور تیزی سے شامیوں کی طرف بڑے اور ان کے بہت سے آدمی ہلاک کر کے اپنے علم بردار کو دشمن کے نرگے سے نکال لائے عبداللہ بن زبیر کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے اور جو چند ایک ابھی تک زندہ تھے وہ شامی فوج کے سمندر میں منتشر ہو گئے عبداللہ بن زبیر اپنے علم بردار کو شامیوں کے نرگے سے نکال کر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے چلے گئے ان کے جاتے ہی شامیوں نے ان کے علم بردار کو گھیر کر قتل کر ڈالا اور علم چھین لیا عبداللہ ابن زبیر نماز سے فارغ ہوئے تو ایک قریشی نے عرص کیا آپ اجازت دے تو میں کعبے کا دروازہ کھول دوں تاکہ آپ اس میں داخل ہو جائیں اور دشمن کی ذت سے محفوظ ہو جائیں عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا ایسی حالت میں مجھ سے بڑھ کر زلیل انسان کون ہوگا جس نے پہلے اپنے ساکھیوں کو قتل ہونے کے لیے دشمن کے سامنے کر دیا اور اب موت سے بھاگ نکلا اور پھر شامیوں نے پہلے کعبے کا احترام کب کیا ہے جو اب کریں گے اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا وَلَسْتُ بِمُبْتَعِ الْحَيَاتِ جَبِیتِهِ وَلَا مُرْتَقِن مِنْ خَشْيَةِ الْمَوْتِ سُلَّبَ اور پھر رضمگاہ کی طرف پلٹے اسی حصنا میں شامی فوجیں حجوم کر کے مسجد حرام تک آپ ہوتی ابن زبیر کے ساتھ اب صرف دو لوگ تھے انہوں نے شامیوں پر اس زور کا حملہ کیا کہ وہ مسجد حرام سے پرے ہٹ گئے اس وقت ایک سیاہ فام شخص نے ان کو گالی دی عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا اوہ روسیہ ٹھیر ذرا مجھے قریب آ لینے دے یہ کہہ کر آگے بڑے اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے اتنے میں باب شہبہ سے اہل حمص نے حجوم کیا اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے پوچھا یہ کون ہے جواب ملائی اہل حمص ہے بڑے شیر نے ان پر اس شدت سے حملہ کیا کہ وہ مسجد حرام سے باہر نکل گئے عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اہل حمص کے بعد اہل اردن عبداللہ ابن زبیر کی طرف پڑے لیکن انہوں نے اہل اردن کو بھی اپنی تلواروں کے آگے رکھ لیا اور ان کو مسجد حرام سے نکلنا پڑا اب تک عبداللہ ابن زبیر کو کئی زخم لگ چکے تھے لیکن وہ حیرت انگیز پامردی اور چابک دستی سے لڑ رہے تھے زہر کے وقت تک وہ بیسیوں شامیوں کو ہلاک کر چکے تھے اہل اردن کا حملہ پسپا کرنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے باب سفا کی طرف حملہ کیا اور شامیوں کو بھیڑوں کی طرح آگے لگا لیا ان کے دو وفادار جو دو وفادار تھے وہ اس حملے میں ان کے ساتھ تھے اس وقت کسی شامی نے ایک پتھر ان کے سر پر دے مارا شدید زخم آیا اور سر اور ماتھے سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے اب قوت مدافعت جواب دیتی جا رہی تھی اسی حالت میں شامیوں نے نرغے کر کے ان پر تلوار کا میں برسا دیا اور ہجرت کے بعد اسلام کا نو مولود اول اللہ اکبر یعنی یہ وہ پیارا یہ وہ پیارا آدمی ہے کہ مدینہ منورہ میں معاجرین کے گھر پیدا ہونے والا پہلا بچہ اس سے پہلے جتنے لڑکے پیدا ہوتے تھے وہ سب فوت ہو جاتے تھے یہ وہ پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوا اور فوت نہیں ہوا اللہ تعالی نے اسے زندگی بخشی تو اسے لے کہ مہاجرین مدینہ کی گلیوں میں نکلے کے منافقوں اور یہودیوں تم کیا کہتے پھرتے ہو کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے اب ان کے ہاں نر بچے ہی پیدا نہیں ہوں گے اور یہ یوں ختم ہو جائیں گے خدا کی قسم یہ دیکھو اللہ نے ہم میں مرد بچے کو پیدا کیا ہے اور یہ وہ بچہ ہے جس کا باپ ہماری رسول ہے جس کی ماں ذات النتا قین ہے یہ ان کا بیٹا ہے اللہ اکبر اور اپنے وقت کا جری ہے شجا ہے ایسا آدمی ہے کہ جہاں نظریں ڈالے وہاں کسی کی ہمت نہ ہو میدان میں اترنے کے ان کے دو ساتھی ان کے ساتھ وہ بھی ان پر فیدا ہو گئے علماء نے ان کے نام بھی جمع کیے ہیں ایک تو ان کے ساتھی عبداللہ ابن صفوان تھے عبداللہ ابن صفوان اور دوسرے تیع عمارہ ابن حضب شامیوں نے فوراں حضرت عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کیا جب ان کے دونوں ساتھی فیدا ہو گئے وہ شہید ہو گئے تو شامیوں نے فوراں حضرت عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کیا اور ان کا سر کاٹ لیا اور صفاق حجاج کو یہ خبر دی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر کاٹ دیا گیا ہے یہ واقعہ جماد الاخرہ سیونٹی تری ہجری میں سہشمبہ کے دن پیش آیا صحیح تاریخ کے متعلق مورخین میں اختلاف ہیں شہادت کے وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عمر سیونٹی ٹو سال کی تھی اور ان کی مدت خلافت بارہ برس کے لگ بھک حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قتل کی خبر سن کر حجاج کو تو دلی مسررت ہوئی محاصرے کے ایام میں اس نے اہد کیا تھا کہ جب تک عبداللہ ابن زبیر کو قتل نہ کر لوں گا نہ خجبو لگاؤں گا اور نہ بیویوں کے پاس جاؤں گا چنانچہ یہ خبر سن کر وہ بے اختیار سجدہ شکر میں گر پڑا اور پھر حکم دیا کہ عبداللہ ابن زبیر کا سر خانہ کعبہ کے پرنالے پر لٹکایا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور کہنے لگا اور جسم مقام حجون میں سولی پر لٹکا دیا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے سر تو عبدالملک ابن مروان کے پاس دمشق بھیجوا دیا اور پھر اکثر علماء کہتے ہیں زیادہ صحیح یہی روایت ہے اور پھر عبدالملک ابن مروان کے پاس پھر بھیج دیا ہو تو دونوں روایتوں میں بھی تطبیق پیدا ہو سکتی ہے بہرحال شامیوں نے عبداللہ ابن زبیر کی شہادت پر بڑی مسررت اور شیخی کا اظہار کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا خدا کی قسم عبداللہ ابن زبیر کی ولادت پر خوش ہونے والے اس کی موت پر خوش ہونے والوں سے ہزار درجے بہتر تھے حضرت اسمہ کو حجات کی حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے اسے پیغام بھیجا کہ خدا تجھے غارت کرے تو نے میرے لخت جگر کی لاش کو دار پر کیوں لٹکایا حجاج نے جواب میں کہلا بھیجا میں لوگوں کو عبداللہ ابن زبیر کی انجام سے عبرت دلانا چاہتا حضرت اسمہ نے پھر اس سے کہلا بھیجا کہ میرے بچے کی لاش میرے حوالے کر دے تاکہ میں اس کی تجہیز و تکفین کر سکوں سنگدل حجاج نے انکار کر دیا واقعہ شہادت کے ایک دو دن بعد حضرت عبداللہ بن عمر کا مقام حجون سے گزر ہوا ابن زبیر کی لاش سولی پر لٹکتے دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا اے ابو خبیب السلام علیکہ میں نے تم کو اس سیاست میں پڑھنے سے منع کیا تھا تم نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے اور سلح رحمی کرتے تھے شہادت کے تیسرے دن حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام حجون تشریف لے گئی اتفاق سے اس وقت حجاج بھی وہاں گشت کر رہا تھا حضرت اسمہ کو لوگوں نے حجاج کی موجودگی کی اطلاع دی آپ نے فرمایا اللہ اکبر کیا اس سوار کی اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا اللہ اکبر اپنے بیٹے اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے کہا کیا اس سوار کی اترنے کا وقت ابھی نہیں آیا کب تک سولی پر لٹکے گا حجاج نے کہا وہ ملحد تھا معاذ اللہ صحابی رسول کو ملحد کہتا ہے آگے کہتا ہے اس کی یہی سزا تھی اسمہ بنت ابا بکر نے حجاج کو مخاطف کر کے کہا واللہ خدا کی قسم وہ ملحد نہ تھا بلکہ وہ روزے دار تھا وہ نمازے پڑھنے والا متقی تھا حجاج نے کہا بڑیا معاذ اللہ کس کو کہہ رہا ہے بڑیا حضرت ابو بکر کی بیٹی کو یہ وہ بیٹی ہے جس نے مکہ میں قریش جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے تعاقب میں لگے تھے تو یہ وہ بیٹی ہے جو حضور کو اوپر کھانا وہاں تک پہنچاتی تھی یہ وہ لڑکی ہے جو صحابیہ ہے اس کو کہتا ہے بڑیا یہاں سے چلی جا تیری عقل سٹھیا گئی ہے اللہ اکبر ایسے گستاخ گزرے ہیں تاریخ میں ایسے گستاخ گزرے ہیں تاریخ میں حضرت اسمہ نے کہا میری عقل نہیں سٹھیا گئی خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے کہ قبیلہ بنو سقیف میں ایک جھوٹا ہوگا اور ایک ظالم ہوگا سو جھوٹے کو یعنی مختار سقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا اور ظالم تو وہ تُو ہے ظالم یعنی صفات تو وہ تُو ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جب حجاج نے سنا کہ عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن زبیر کی لاش کے نیچے کھڑے ہو کر ان کی تعریف کی ہے تو اس نے لاش کو سولی سے اتروایا کہ کہیں ان کی تعریف اب عام نہ ہو جائے کہ وہی عبداللہ بن عمر جس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتروا کر یہودیوں کے قبرستان میں ان کو پھکوا دیا اللہ اکبر ایسا بھی کوئی صفاق ہوتا ہے اور حضرت اسمہ کو بلا بھیجا انہوں نے صاف انکار کر دیا حجاج نے کہلا بھیجا کہ میرے حکم کی تعمیل کرو ورنہ چوٹی سے پکڑ کر گھسڑواؤں گا ایک بڑی عورت پچھاسی سال سے بھی تجاوز جس کی عمر ہو اس کو کہتا ہے اور جو صحابی رسول ہو ایسے سندل بھی تاریخ نے پیدا کیے ہیں حضرت اسمہ نے جواب میں کہلا بھیجا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں آؤں گی جب تک تو چوٹی پکڑ کر نہ گھسڑوائے گا ایک پچھاسی سال سے تجاوز کرنے والی عورت صحابی رسول صحابیات رسول میں سے ان کا جوش و جلال اور ایمان ان کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے حجا جب مجبور ہو کر خود حضرت اسمہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے ذات النطاقین سچ کہنا خدا کے دشمن کا انجام کیسا ہوا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ حضرت اسمہ نے کہا وہاں تُو نے میرے لخت جگر کی دنیا خراب کی لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی میں نے سنا ہے تُو میرے بیٹے کو تنزن ابنِ ذات النطاقین کہتا تھا تو خدا کی قسم میں ذات النطاقین ہوں میں نے ہی اللہ کے رسول اور ابو بکر کا کھانا نطاق سے باندھا تھا لیکن میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ بنو سقیف میں ایک کذاب اور ایک صفاق ہوگا کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا صفاق کا دیکھنا باقی تھا سو وہ اب دیکھ لیا کہ وہ تُو ہے حجاج حضرتِ اسمہ کی یہ بے باقانہ گفتگو سن کر سکتے میں آ گیا اور کان دبا کر وہاں سے چل دیا یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے حضرتِ اسمہ جب حجاج نے یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ ان کے لختے جگر کی لاش ان کے حوالے نہیں کرے گا تو انہوں نے کسی ذریعے سے عبد الملک ابن مروان کو دمشق ایک پیغام بھیجوایا ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عربہ ابن زبیر محاصرہ مکہ کے دوران میں آخر وقت تک ان کے ساتھ تھے جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے اور حجاج نے ان کی لاش سولی پر لڑکوا دی تو وہ مکہ سے پوشیدہ طور پر عبد الملک کے پاس دمشق پہنچ گئے عبد الملک عربہ سے بڑی محبت اور تقریم سے پیش آیا اور انہیں اپنے ساتھ تخت پر جگہ تھی عربہ نے اسے مکہ کے سارے حالات بتایا اور اس سے درخواست کی کہ حجاج کو عبداللہ ابن زبیر کی لاش حضرت اسمہ کے حوالے کرنے کا حکم بھیجی عبد الملک نے اسی وقت حجاج کو ایک غضب آلوت خط لکھا جس میں اس کی حرکت پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور عبداللہ ابن زبیر کی لاش فوراں حضرت اسمہ کے سپورٹ کرنے کا حکم دیا عبد الملک کا حکم پہنچنے پر حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کی لاش حضرت اسمہ کے حوالے کر دی ابن ابی ملکیہ ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت اسمہ کو عبداللہ ابن زبیر کی لاش ان کے حوالے کیے جانے کی بشارت انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اسے غسل دو ہم ایک حصہ بدن کو غسل دے کر کفر میں لپیٹتے جاتے تھے جب سارے آزا کا غسل ہو چکا تو حضرت اسمہ نے اپنے لخت جگر کے جنازے کی نماز پڑھی پھر ہم نے جنازہ پڑھ کر عبداللہ ابن زبیر کو مقام حجون میں سپردخاک کیا اس سے پہلے حضرت اسمہ فرمایا کرتی تھی الہی مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں اپنے بیٹے کا کفن دفن کر کے مطمئن نہ ہو جاؤں حضرت اسمہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے سات بیس یا سو دن کے بعد وفات پائی اس میں تین مختلف روایات ہیں بعض حضرات کے نزدیک سات دن بعض کے نزدیک بیس دن اور بعض کے نزدیک سو دن ہیں وفات کے وقت ان کی عمر سو برس کے لگ بک تھی تو ایک سو برس کے قریب خاتون ہوں اور ان کو پھر حجاج اس طرح کی بات کرے اور پھر انہوں نے بھی آگے سے ویسا قرارہ جواب دیا ایک سو برس کی خاتون ہے یاد رکھیں یہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے یہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے اس میں جسم کا کوئی کام نہیں نہ عمر کا کوئی کام نہیں ایک روایت میں ہے کہ حجاج نے عبدالملک کو لکھا کہ عروہ آخر وقت تک اپنے بھائی کے ساتھ تھے اور ان کے قتل کے بعد خدا کا مال لے کر کہیں بھاگ گئے ہیں عبدالملک نے اسے جواب دیا وہ کہیں بھاگے نہیں ہیں بلکہ دمشق آ کر میری بیعت کر لیا اور ہم نے ان کی گزشتہ خطاوں کو معاف کر دیا ہے میں نے مکہ واپس بھیج رہا ہوں خبردار ان سے کسی قسم کی بچ سلوکی نہ کرنا چنانچہ عروہ کی واپسی کے بعد ہی عبداللہ ابن زبیر کی تجہیز و تکفین گی گئی اور وہ بھی اپنے جلیل قدر بھائی کے کفن دفن میں شریک ہوئے ذات النتا قین حضرت اسمہ بنت ابو بکر کے نزدیک حجاج بن یوسف بن سقیف کا وہی صفاق تھا جس کی خبر حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالہ سال پہلے دی تھی مکہ معظمہ کے محاصرے اور عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے واقعات پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس حدیث کے مستند ہونے میں کوئی شبا نہیں رہتا حجاج کی صفاقی اور بربریت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ این حج کے زمانے میں مکہ معظمہ پر فوج کشی کی جبکہ زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرقین بھی حج کے دنوں میں جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے کہ یہ وہ مہینے تھے جن میں جنگ حرام تھی ان کے نزدیک پھر فتح کے بعد اس نے عبداللہ ابن زبیر اور ان کے ساتھیوں کے سروں اور لاشوں کے ساتھ جو انسانیت سے گری ہوئی حرکت کی وہ صفاقی ہی کا ثبوت ہے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر خلافت کے مسئلے میں عبداللہ ابن زبیر سے اختلاف رکھتے تھے لیکن حجاج کی صفاقی کو انہوں نے بھی سخت ناپسند کیا اور اس کو برسر عام لانتان کی حجاج سے یہی مخالفت ان کی موت کا سبب بن گئی ابن سعاد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حجاج نے اپنے خدبے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر پر اتحام لگایا کہ انہوں نے قرآن میں تحریف کی حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سن کر تڑپ اٹھے اور مجمع عام میں کڑک کر کہا کہ تُو جھوٹ بولتا ہے نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے نہ تجھ میں یہ مجال ہے حجاج کو ان کی یہ ڈانٹ سخت ناگوار گزری اس وقت خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہ گیا کیونکہ عبداللہ ابن عمر پر علانیہ ہاتھ اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا اور پھر عبدالملک نے بھی اس کو حکم دیا تھا کہ ابن عمر کی مخالفت نہ کرنا لیکن وہ انتقام کے لیے موقع کی تلاش میں رہا چنانچہ حج کے زمانے میں اس کے اشارے سے ایک شامی نے عبداللہ ابن عمر کے پاؤں میں برچی کی ایک زہر آلودہ نوک چپ ہوتی انہوں نے اسی زخم کی وجہ سے سیونٹی فور ہجری میں وفات پائی یہاں تک طبقات ابن سعد کا تعلق ہے اور اسی کو امام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا ہے حجاج نے صرف عبداللہ ابن زبیر کی ذات ہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ ان کی تعمیر کعبہ پر بھی ہاتھ صاف کرنے سے دریغ نہ کیا چنانچہ مکہ معظمہ پر تسلط جبانے کے بعد اس نے عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کر دیا ہے کیا میں اس ایسی کی اوریجنل صورت پر برقرار کر دوں عبداللہ ملک نے اس کو حکم بھیجا کہ کعبہ کی جو شکل ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ تو دوبارہ اس کو اسی شکل پر تعمیر کر چنانچہ حجاج نے کعبہ کو شامی یعنی شمالی جنب سے چھے گز ایک بالشت کے برابر گرا دیا اور اس دیوار کو قریش کی بنیاد پر قائم کر دیا پھر اس نے مشرقی دروازے کو سطح زمین سے بلند کر کے مغربی دروازے کو بند کر دیا اس کے بعد جو پتھر اس سے الہدہ کر لئے گئے تھے ان سے اس کی زمین کو پٹوا دیا اس کے علاوہ اس نے عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر میں کوئی اور تبدیلی نہیں تھی اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد عبدالملک ابن مربان کو مکہ معظمہ آنا ہوا تو بیتاللہ شریف کا تواف کرنے کے لئے گیا اسی اصلاح تواف میں وہ عبداللہ ابن زبیر کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ انہوں نے قابے کی تعمیر کو تبدیل کر دیا اور اپنے اس کام کے لئے غلط طور پر ام المومنین حضرت عائشہ کی ایک روایت تسارہ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ایک قابہ میں اضافے کی خواہش رکھتے تھے اس وقت عبدالملک کے ساتھ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیع المخزومی بھی قابے کا تواف کر رہے تھے انہوں نے عبدالملک کی بات سن کر کہا یا امیر المومنین اس بارے میں آپ عبداللہ ابن زبیر کو متعون نہ کی جئے جہاں تک اللہ کے رسول کی بنا کابہ میں اضافے کی خواہش کا سوال ہے میں نے اس روایت کو خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا ہے عبدالملک یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا لَوْ سَمِعْتُ هَذَا قَبْلُ أَنْ أَنْقَضَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنِيَ عَبْنِ زُبَيْرٍ یعنی اگر میں اس سے پہلے یہ حدیث سنتا تو قابے کو ابن زبیر کی تعمیر کرتا صورت پر رہنے دیتا ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ بیت اللہ کے تواف کے موقع پر پیش نہیں آیا کے بارے میں حضرت عائشہ سے کچھ سنا نہیں تھا بلکہ ایک حدیث خود بنا کے بی بی عائشہ کی طرف منصوب کر دی تو عبداللہ نے کہا کہ عبدالملک یہ حدیث تو میں نے خود بی بی عائشہ سے سنی ہے عبدالملک یہ سن کر بڑی دیر تک ایک شاخ سے زمین کو سر جکھائے کریتا رہا پھر بولا کاش میں عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کو اس طرح رہنے دیتا اس نے بڑا خرچ کیا بہرحال اخبار مکہ میں علامہ ازرقی نے اس روایت کو بیان کیا ہے یہ آج حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے زمن میں آخری درس ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں